بسم اللہ الرحمنی دوستو اسلام علیکم میں امیر کرتا ہوں آپ سب خرید سے ہوں گے آج دوستو آج ہم ڈسکس کریں گے بڑا اپنی ٹوپک ہے ہم سب کے لیے اور وہ ہے پیپر میریج کی بارے میں ڈیٹیل میں بات کریں گے انشاءاللہ دوستو ٹوپک پہ جانے سے پہلے آپ سب ریکویسٹ کی جاتی ہے اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے دوستو ٹوپک پہ جانے سے پہلے ایک چھوڑی سی ریکویسٹ کروں گا نائل ٹریولز کے نام پہ نائل ٹورز کے نام پہ کچھ فیک آئی ڈیز بنائی جا رہی ہیں میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا ان آئی ڈیز کو رپورٹ کریں نائل کی کوئی ڈپلکیٹ آئی ڈی نہیں ہے ایک ہی آئی ڈی ہے اس کو ہم نائل کل سینڈر کے نام سے آپ پیج پہ دیکھ رہے ہوں گے اس ٹائنگ باقی جتنی بھی آئی ڈیز ہیں وہ سب نائل کی فیک آئی ڈیز ہیں ہماری آئی ڈیز نہیں ہیں تو سب چلتے ہیں ٹوپک کی طرف پیپر میریج کے بارے میں کافی کوسٹن کے لاتا ہے کہ سر سپاؤز ویزا پیپر میریج کیسے ہوتی ہے اس کی کیا کیا جائے اس کی ڈیفرنٹ کٹیگریز ہیں میں آج ایک کٹیگری میں بات کروں گا آج میں پوائنٹ نمبر ون بھی بات کروں گا پار ٹو پار ٹری بھی بنائیں گے انشاءاللہ اس کا پیپر میریج سے بات کرتے ہیں دیکھیں پیپر میریج دو تین طرح کیا ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے کہ آپ نے نیٹ سے کسی کو ڈھونڈا سرچ کی ہے آپ کی بات چھے چلی بات چھلی نیٹ سے تو آپ کے دوستی آگی بڑھی اور آپ نے ان کو اشارت کی آفر کی وہ کہتی ہے کہتی ہے آپ ادھر ہمارے ملک میں آ جائیں آپ کہتے ہیں ہمارے ملک میں آ جائیں آپ کا جانا وہاں مشکل ہے بڑھ اس کا یہاں پہ آنا آسان ہے یہ پرور پلان کی تھوڑ چلنا پڑتا ہے یہ پلان کی تھوڑ چلیں گے آپ کو کامیابی ملے گی دوستو یہ پلان کیسے ہوتا ہے آپ نے ایک خاتون سے دوستی کی نیٹ کی اوپر آپ نے اس پوائنٹ ایو سے دوستی کی بات کرنی ہے آگے کیا آپ نے شاید شادی کے لیے بات کرنی ہے یا اس کے ملک میں انٹر ہونے کے لیے یہ بہانہ ہے وہ کیسے تو آپ نے ان کو اپنی باتوں میں امپریس کرنا ہے اپنے باتوں سے وہ جس کنٹری ملکی وہ کسی بھی ملکی ہو جب دو دل ملتے ہیں تو اس میں وہ کنٹری نہیں کاؤنٹ کی جاتی کسی بھی کنٹری کے وہ آپ اس میں باتیں کر رہے ہیں جو بھی آپ بات کریں ویڈر وہ فیس بک ہے انسٹرگرام ہے فیس کیا کہتے ہیں اسے ووٹس اپ ہے ای میل ہے کوئی بھی بات کریں اس کا ریکارڈ ہونا چاہیے آپ کے پاس شروع دن سے لے کے ریکارڈ جو ہوتا ہے کیا جب آپ میں لٹس اپ آپ کی دوستی ہوگی آپ نے ویزا اپلائی کرنا ہے دونوں پارٹی ایگری ہو چکے ہیں آپ نے ویزا اپلائی کرنا ہے اب بیسی پوچھتی کتنی پرانی دوستی ہے اس کے پروف پروف فلیشنشپ کیا آپ لاؤں گا کتنی پرانی دوستی آپ کہتے ہیں جی میرے میں سال سے بات کر رہا ہوں ٹھیک وہ پروف دکھا دیں بشک وہ سال کی پروف کی نہ ہو وہ بشک سال کا ہی پروف کی نہ ہو آپ ساگہ پروف دکھاتے ہوں کو اس کی بیس پر ویزا مل جاتا ہے اب اس پاوز ویزا پیپر میریج کے اندر ٹیبل اسٹری میٹر نہیں کرتی میں نے ہر ویڈیو میں اور کچھ ویڈیو میں کہتا ہوں جس جب آپ کے پاس پرپس سٹرانگ ہو وہاں پہ آپ کی ٹیبل اسٹری میٹر نہیں کرتی کیونکہ آپ ٹویزم کے لیے نہیں جا رہے آپ اسے شادی کے لیے جا رہے ہیں یا کر رہے ہیں یا کر لیا لیا ٹیبل اسٹری میٹر نہیں کرتی ان چیزوں کے اندر ٹھیک ہے جی اب بات سٹارٹ کیسے کرنی ہے چھے مینے گزر گئے آپ نے کہنا ہے کہ آپ میرے ملک میں آئے ہیں اگر آپ کی شادی کی بات آرڑے چل پڑی تو کوش کریں اس لڑکی کو پاکستان خاتون کو پاکستان بلائیں جب آپ خاتون کو پاکستان بلائیں گے اس کو اس کو آپ ٹکٹ خود آفر کریں ٹکٹ میں دوں گا آپ کو یہاں پہ گماؤں گا پھیراوں گا آپ کو سب کچھ سب کیا ریکارڈ ہونا چاہیے آپ کے پاس میں ریپیٹ کر رہا ہوں ریکارڈ ہم نے خود ایک کیس جینور افغانی کیس تھا میں نے خود اس کو اپنی زبان سے آپ نے اس کو انکریج کرنا ہے اور پاکستان میں کافی لوگ آئے بھی ہیں وہاں میں آپ کی ملک میں نہیں آسکتا ہوں دوسری بار اگر وہ آپ کو انوائیڈ بھی کرتی ہے تو وہ آپ کو ایسا فرینڈ انوائیڈ کری گیا آپ کو آپ سپاؤز یوزے پہ یا پیپر میری پہ نہیں جا سکتے کیونکہ آپ کی کچھ ہوا ہی نہیں ہے کچھ لوگ فوم بھی کہتے ہیں ہماری شادی ہوگی ہے سب نہیں نہیں چلتا یہ کام پہلے یوکی لوگ گیتھ ایسے شادیوں بیس بھی سال پہلے اب نہیں ہے ایسا کچھ بھی اب آپ نے کوئی لیگل فارم ملے کے آنا ہے بشک انگی وہ پاکستان آئے انگیجمنٹ کریں یہاں پہ جس دن وہ ائرپورٹ پہ آپ کے آتی ہے اس دن آپ نے ائرپورٹ سے لے کے گھر تک جتنی اس کے پکچرز ہیں ویڈیوز ہیں آپ نے پروف کرنے ہیں یہ سب ڈاکومنٹری ایویڈنس آپ کے ویزے کی فائل میں اٹیچ ہوں گی جتنے بھی ایویڈنس لگائیں گے آپ اس سے سٹرونگنس سے یہ ملتا ہے کہ بھئی یہ کوئی بناوٹی شادی نہیں ہے یا رینڈ کی شادی نہیں ہے آپ دیکھتے ہوں گے کچھ ایک کچھ عرصے پہلے کچھ ایک law form تھی اس نے رومانیہ کی کہا کہ ہم آپ اتنے پیسے دیں آپ کوئی رومانیہ کی لڑکی پاکستان بلائیں گے بیس بیس لاغ روپے ہو لیتے تھے اور کچھ لوگ کامیاؤں بھی کچھ نہیں ہوئے میں اس کی ڈیٹیل میں ہی جانا چاہتا تو یہ ایک ایک اس کو ہم نے یہ ہم نے یہ تاثر کرنا ہے کہ یہ جنون چیز ہو رہی ہے اس سے بھی تاثر جائے گا اس کی گورنمنٹ بھی تاثر جائے گا اگر وہ میں ایک پاکستان آتی ہے آپ نے انگیجمنٹ کرتے ہیں آپ جو انگیجمنٹ کا ایک اوٹوپی ڈراما سارا ہوتا ہے آپ ہال بک کرتے ہیں گھر میں کرتے ہیں جو بھی تقیقار آپ کا آپ اس ساری اٹیشمنٹ جب ویزا پلائی کرتے ہیں ساتھ لگاتے ہیں تو آپ کو ویزا ملنے کے نائنٹ نائن پوائنٹ نائن چانسز دوسری سے انگل میں آ جائیں وہ کہتے ہیں آپ آ جائیں آپ آپ ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کی کتنی ٹیبل اگر وہ کہتے ہیں کتنی سٹرونگ ہیں آپ بٹ اگر آپ جا جائیں اس کی آپ کو ویزا ملنے کے چانس بالکل کم ہے ٹھیک ہے لڑکی کی جو کو فارنر ہوگی اس کا پاکستان کو ویزا ملنا آسان ہوگا وہ یہاں آئیں اس کی چانسز زیادہ ہیں اچھا اب یہاں پہ آنے کے بعد دو ترکے کار ہیں یا تو وہ انگیجمنٹ تو خر کر لی وہ چلی جاتی ہے آپ کو وہ اوفیشلی لیٹر بیچتی ہے کہ میں ہماری انگیجمنٹ ہو چکی ہے لہٰذا میں ان کو اپنے گل میں بلانا جاتے ہوں اب جب وہ بلائیں گے اپنے ملک میں تو اس کی اب اس عورت کی سورس اف انکم اپنی کنٹری کے دینا پڑے گا ان کو وہ کیا ہے یہی جو سیلی سلپس ہوتی ہیں اگر بزنس کر رہے ہیں بزنس کی ڈاکومنٹس اگر وہ ٹیکس پیئر ہیں وہاں پہ ٹیکس پیئر ہی ہوگی یا بزنس کر رہی ہے جو آپ کر رہی ہے سورس اف انکم جو ان کے ملک میں موجود ہے دوسرے کمرے کی جو ان کے گھر ہے ان کی پکچرز کتنے کمرے ہیں کتنے لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں کیوں گورنمنٹ چیک کرتی جو عورت شادی کر رہی ایک فارنر سے کیا وہ اس کو یہاں پہ رکھ پائے گی کیا اس کی اتنے سٹرونگ بیسورسز ہیں کہ وہ یہاں پہ اس کو پال سکے رکھ سکے اس کو یہ اس کے چیزیں اس کی مطلق آپ کی رگارڈنگ اتنے خاص آپ کی ریکوائرمنٹس نہیں ہیں کیونکہ آپ کی شادی ہو چکے وہ آپ کو بلا رہی ہے وہاں پہ دوسرا اپشن دوسرا اپشن یہ کہ وہ شادی کر لیتی ہے ایک نکاح جنون نکاح ہو جاتا ہے آپ کا اب آپ نے دیکھنا ہے بھئی کرسچن ہیں مسلم ہیں وہ آپ ڈیسائیڈ کریں جو بھی کرنے ایک نکاح ہو گیا جو ہمارے ملک میں ترکیقہ رہا ہے شادی کا اس سے شادی ہو گی پھر بھی وہ جا کر وہاں پہ دو ترکیقہ رہا ہے اس کے یا تو وہ کوٹ میں پیڈشن دائر کرے اپنی کہ میں نے کسی فلاں ملک سے شادی کی ایک لڑکے سے شادی کی اور فلاں ملک ہے میں اس کو یہاں بلانا چاہتی ہوں وہ کوٹ ڈیسیجن دیتی ہے وہ کوٹ ایک ایویڈنس دیتی ایک سیٹفکیٹ دیتی ہے جو آپ منسٹری آف فارن آفیس کے ذریعے ان کی منسٹری آف فارن آفیس کے ذریعے کنسرن ایمبیسی میں بھیجا جاتا ہے یا وہ چلی جاتی ہیں وہاں پہ اور یہاں سے آپ سپاؤز ویزا پلائی کرتے ہیں ڈیلیکٹ ویڈاؤوٹ کوٹ اب لوگ کہیں گے سر دونوں میں فرق کیا ہے فرق تھوڑا بہتا زیادہ نہیں ہے کوٹ کی ساتھ ایبیٹنس زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے آلدھو ایمبیسی لوکلی کنڈیشن دیکھنی ہوتی ہے وہ لکھا بھی ہوتا ہے کے اندر لوکلی کنڈیشن کیا کہتی ہے اس کی بلد ان کی بسی کی ریولز کیا کہتے ہیں اس ملک کے اندر جو ہیں کوڈ کے لیٹر آ جائے وہ اچھا ہے اب کچھ لوگ اس کا آئیڈیا نہیں ہے کچھ لوگ کو آئیڈیا ہے اب اگر لیٹر کوڈ کہتا ہے آپ اپنے ڈاکو میں ریڈی کرتے ہیں وہ پرووز لگانے ہیں جس دن سے آپ نے چیٹ سٹارٹ کی ہے بلکہ میں یہاں پہ ایک بات کہوں آپ کو میں نے کچھ لوگوں گائیڈ کیا تھا جب آپ ایسی کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے تو آپ واتس ایپ پہ ریکارڈ ہوتا ہے مگر آپ ایک نا ایک موبائل لے لیں جو آہ بلنگ والا بلنگ والا موبائل ہو اسی یہ ہوتا ہے جب کالز انٹرنیشنل کال کرتے ہیں آپ آلدھو واتس ایپ تو ہے وائبر بھی ہے کافی چیزیں ہیں بس کا پروف ڈیفرنڈ ہوتا ہے جب آپ بلنگ والا موبائل لیتے ہیں اس کا پروف ڈیفرنڈ ہوتا ہے وہ ایک جب آپ کال کرتے ہیں تو کال ریکارڈ نکلتا ہے بل ایتا آتا ہے ہر مینے کے اینڈ کے اوپر جو آپ کی پرائیویٹ کمپنی سے آپ نے سم لی ہوتی ہے وہ ایک ریکارڈ ہوتا ہے کہ یہاں اتنی کالیاں پر منت کی ہیں وہ ایک سٹرونگ ایویڈنس ہے آپ کا آپ نے گفت بھیجی ہے اس لیڈیز کو یا اس نے آپ کو گفت بھیجا وہ ایک سٹرونگ ایویڈنس ہے آپ کا پھر ایک لینگویش ٹیسٹ آتا ہے کورس ہوتا ہے لینگویش اگر اب یوکے کی بات کرتے ہیں یا کچھ اور ممالک کی ہیں لینگویش کورس ہوتا ہے انگلش کا وہ اپنے پاس کرنا ہوتا ہے جرمنی ہے اس کے بھی اپنا ایک کورس ہے وہ ٹیسٹ لینگویش ٹیسٹ پاس کرنا ہوتا ہے آپ نے جب تک آپ پاس نہیں کریں گے آپ کا بشک اتنے مرضی آپ نے باتیں کیے ان کے ساتھ اس ملک کی لینگویش ٹیسٹ ہر ملک کری ہوتا کچھ ممالک ہوتا ہے آپ پاس نہیں کریں گے ویزا ملنے کا چانس نہیں ہے کیونکہ آپ اس ملک میں جا رہے ہیں ان کی کمیونٹی میں جا رہے ہیں جب آپ کو لینگوچ نہیں آتی ہوں گی ویزا ملنے کی چانس نہیں ہے وہ سیٹفکیٹ اچھا اب وہ سیٹفکیٹ کہاں سے ملتے ہیں دو نمبر سیٹفکیٹ نہیں چلتا آپ کو ٹیسٹ پاس کرنا ہوتا کچھ بیٹس کاؤنسل کی ذریعے ہے کچھ نمل کے ذریعے میں سلام آگی بات کر رہا ہوں اب اپرووز تیسٹ سینٹرز ہیں ان کے وہاں پہ بیٹھ کے آپ نے ٹیسٹ دینا ہے اور ٹیسٹ کے ساتھا ویزا اپلائی کرنا ہے یہ اس کی چار پانچ پوائنٹس ہے پیپر ویزا کی بات کر رہا ہوں اور سپاوز ویزا جو میں ان کی بات کروں جو آن لائن آج کل چل رہا ہے سسٹم آن لائن میں آپ لڑکی ساتھ دوستی کرتے ہیں اور وہ بلاتی ہے آپ کو یہ آپ بلاتے ہیں اس طرح کے یہ یہ پورا پلان گی تو چلیں گے یقین میں چانس ملتا ہے ہاں صبر یہ نہیں کہ میری کل میری بات تو یہ پر سمجھ شادی کا اوفر کر دے وہ بلوگ کر دے گی آپ کو ایسا نہیں ہوتا آپ کو کم از کم چھ مینے سال بات کرنی ہوتی ہے تو پھر آپ کامیابی طرف جاتے ہیں پھر چانس ملتا ہے کہ آپ کامیاب ہو اس کے ساتھ بٹ کوہش کریں کہ وہ پاکستان ہے آپ جانا آپ کے لئے مشکر ہو جائے گا اس کو ویزا ملنا آسان ہوتا ہے کہ پاکستان نے کچھ ممالک اور نرائیول ویزا کر دی ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس کنفری سے دوسرا یہ کہ اگر آپ میریڈ ہیں یہاں پہ اور آپ کی شادی جشڑ ہے اور آپ نے ایک اور شادی کر لیا اسے جب آپ ایف فارسی دیں گے اس ایمبیسی کو کہ آپ الڈی میریڈ ہیں وہ ویزا آپ کو نہیں دے گی اس میں چانسز زیادہ کا ویزا نہ دیں آپ کیونکہ ان کی قانون جس کنٹری سے آئی ہے ان کا قانون کی رولز ان کے ملک میں کیا کہتا ہے موس اف دی کنٹریز وہ یہ نہیں پرداش کرتے کہ ہماری ایک جو نیشنلٹی ہولڈر ہے وہ دوسرا سمور میں جا کہ سیکنڈ وائف بن جائے وہ نہیں اسی کو برداشت کرتے آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے یہ دو چار پوائنٹ سے جو میں نے سوچا آپ سے شیئر کروں آپ لوگ کافی لوگ جو نیٹ ویس ساتھ میں بیٹھے رہتے ہیں اپنا ٹائم ویز کرتے تو آپ ٹائم اس پرپس کے لگائیں ان چیزوں کے لگائیں وہ فائدہ ہے آپ کا اس کی پارٹ ٹو میں نے آج پارٹ ون بنایا اس کا پارٹ ٹو بھی آئے گا انشاءاللہ اس کا کہ آپ نے کیا کرنا ہے وہ اور ترقیقار ہے میں بتاؤں گا انشاءاللہ کس سے کوئی سوال ہو بلکو کر سکتا ہے میں پوری ٹریننگ تو خیر ویڈیو سے مل گیا میں ٹریننگ فور میں بتاؤں گا آپ کو کیسے بات کرنی ہے آپ نے کیسے کرنا ہے سب کچھ یہ ہوا ہے ہم نے خود ایک کیس ہینل کی افغانی کا ائرپورٹ سے لے کے گھر گھر سے ہال پورا ہم نے ایک پکچرز میں اس میں شامل تھا پکچرز لی پروپر اس کو جو ویڈیو بنائی وہ امریکہ گئی اس نے انوائیڈ کیا انگیجمنٹ ہوئی تھی ہوں گی رنگ پھینائی گئی تھی انوائیڈ کیا بیسی یہ کہ جب اتنا بڑا ڈاکومنٹ لے کر گئے اللہ پاگے فضلو کر ہم سے فرس سنٹری میں ویزہ مل گیا تھا سب سفہانی کو آج وہ چوتھا سال ہے وہ نیو یورک مناثن میں وہ رہ رہے ہیں ہاں اب ایک ہے یہ کہ وہ خیر وہ شادی وہ پری پلینٹ شادی تھی وہ جنون شادی نئی تھی اور لڑکا صرف امریکہ انٹرو ہوا ہے اس کے بعد تو کون میں کون وہ پری پلینٹ شادی تھی اس کی اس کی بھی کچھ پری پلینٹ شادی جو ہوتی ہے جو مجھے پروپر شادی نہیں ہوتی اس کی نخصانات کے جب آپ وہاں سے لے جاتے ہیں تو گورنمنٹ چیک کرنے آتی ہے آپ کچھ کچھ ممالکی وہ چیک کرنے آتے گا بھئی کمرے میں کون ہیں کتنے لوگ ہیں اس پر ایٹیل ویڈیو بناوں گا فیلحال آپ اس پر سٹک رہے ہیں کہ آپ پاس ریکارڈ جو بھی آپ بات کریں گفٹ پیجہ ہے ریسیف کریں کوئی بھی بات کریں اس کا ریکارڈ ہونا چاہیے آپ کے پاس میں امی کرتا ہوں یہ ویڈیو کافی انفرمیٹک ہوئی ہوگی لگی ہوگی آپ لوگوں کو اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو اس کا بٹن دبائیں کمینڈ میں لکھیں اور تو میڈیو دعا کریں تب تک کیلئے اللہ حافظ